بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہم سب خیریت سے ہوں گے آج میں فٹوشاپ کورس کے لیسن نمبر ایٹ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جی دوستہ آج اس ویڈی میں ہم آپ کو یہ شیپ ٹول کے بارے بتاؤں گا جی دوستہ پسلا ویڈی میں ہم نے پین ٹول ٹیکس ٹول انڈ پاس سلیکشن ٹول کے بارے بتایا تھا امید کرتا ہوں والا ویڈی آپ کو اچھا لوگا آج ہم یہ ٹول استفاق کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے اپنے فائل میں جا کے ایک نیو پیش کیریٹ کرنے ہوں میں اس کسٹم کو سلیک کی آرڈی میں نے کچھ دیا ہوئے اسی کو اوکے کرتا ہوں اپنے مرچز سے سائز دیکھ کے پیش کو اوپن کرنے جی دوستہ اب میں اس پیش کو کیریٹ کیا ہوئے لیئر میں جا کے اس کی لک کو ہٹھاتا ہوں اپنے اس شیپ کو ادھر ڈرہ کرنے جا ریٹنگولر کو میں نے جس سلیک کیا اور اس سیمپل سلیک کیا اب انہوں نے کچھ فیل کرنے کے لئے کلر دیا ہوئے اپنے مرچز آپ نے کچھ کلر دینے اگر آپ نے سٹروک دینے تو اس کو سٹروک بھی دے دی جی دوستہ آپ نے سٹروک کام دیا تو زیادہ بھی دیکھ سکتے ہیں سمپل آپ نے کوئی نہیں دیں تو سمپل چھوڑ کے رکھے یہ بھی سمجھا ہوگا اس کے بعد آپ نے اس کے پروپرٹی میں جا کے اس کا فچ دینا اس کو تھوڑا ڈنسٹی کو کم کرنا زیادہ کرنا اس طرح خوبصورت بنا سکتا ہے پروپرٹی میں جا کے اسی طرح اس کے بعد رونڈڈ شیپ جی دوستہ اس کے حساب سے یہ رونڈ بناتا ہے اس کے حساب سے رونڈڈ شیپ تھوڑا ریٹنگولر سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اس کو سمپل آپ نے سنٹر میں شب دبا کر رہا تو اس کا سکیر بان اس کے بعد ایلپ ایلپ سمپل سنٹر سے آپ نے سن ایلپ مطلب سنٹر سرکل سے شب دبا کر رہا تو اس کا سنٹر ہے یہ بہت کام کا چیز ہے کیونکہ یہ لوگوں میں بہت کام آتے ہیں سمپل آپ نے ٹکس لکھنے تو ٹکس سلک کرنے پھر اس کو سائنچ چینج ہو رہے ٹکس کی ادھر کچھ اور ہو رہے ادھر کچھ اور ہو رہے ادھر کچھ اور ہے جیدو سمپل آپ نے اس پر سلک کرنے پھر آپ نے لکھنا ہے میں کچھ لکھ رہا ہوں چینج جی دوستو اب میں اس کو پروپرٹی میں جا کے اس کا سور کرکٹر میں جا کے اس کا تھوڑا فونٹ کو آگے پیسے کرتا ہوں جی دوستو اپنے اس فونٹ کو تھوڑا بڑھاتا ہوں اس کو سمپل آپ نے زوم کرنا ہے اس کو باہر اور اندر بھی کر سکتا ہے جی دوستو آپ یہ اندر ہو گیا یہ باہر ہو گیا یہ آپ کو سمجھ آئے ہوگی اس طرح آپ اپنے مرچی سے لوگوں بنا سکتا ہے سمپل آپ نے اس کے اوپر کرنے تو سمپل انٹر سے اس کو اوپر کر سکتے ہیں ایزلی یہ بہت سارے تر ٹکس لکھنے میں آتا ہے اس کا بات ہے کسٹم شیپ جی اپنے اس کو رکھتا ہوں اس کے بعد ہمارا پس لائن سمپل آپ نے ادھر لائن لگانے تو سمپل اس طرح لائن لگا سکتے ہیں جی دوستو آپ شیب دو ہے تو وہ بلکل سٹریٹ آتا ہے کسٹم شیپ آپ کو بہت کام آتا ہے حصوصا جب کوئی چیز ڈیزائن کر رہا ہے تو سپیشل یا آپ جب کوئی کنٹک فیلک سے کوئی اور ڈیزائن کر رہا ہے اس پر جب فون نمبر لکھنا ہے تو آپ کو سمپل اس کا دیا ہوئے ہے پینج فارم یا سمپل شیپ میں دیا ہوئے فون دیا ہوئے گاڑی کا شیپ دیا ہوئے اس طرح بہت ضرورت کی چیز سارے ادھر دیا ہوئے آپ نے جس اس کو یوز کرنا ہے اب میں ادھر سے ایک چیز کو سلک کرتا ہوں اب میں اس چیز کو ادھر سلک کیا اب ادھر ڈراؤ کرتا ہوں اس کا کلر سیم یہی ہے میں اس کا کلر کو تھوڑا چینج کرتا ہوں اب اس کلر کو میں تھوڑا چینج کرتا ہوں سمپل سے ایک شیپ میں اس کو خوبصت طرقے سے بنانے کی کوشش کرتا ہوں آپ نے سمپل سے چھوٹا سے لوگو آپ ایزلی ادھر کر سکتا ہے سمپل انٹر کرنا ہے میں لیئر میں جا کے اس ٹیکس کو ہٹاتا ہوں تو پھر آپ نے اس کے حساب سے ڈیسائن کرنا ہے جی تو اس کا کسٹم شیپ میں جا کے ایک اور سے خوبصت طرق میں شیپ دونتا ہوں اس کو میں ڈونتا ہوں اس کے کلر کوئی میں تھوڑا چینج کرنے جا رہا ہوں میں ایک اور کلر چوئیس کرتا ہوں پھر اس کو تھوڑا اوپر نکلتا ہوں یا اس کا میں اپوزٹ کرتا ہوں جی دوستو سمپل سے اس سے ہو رہی ہے سمپل آپ اسی پہ بھی اسی کو ہمیں ایٹ کرتا ہوں اسی میں ایٹ کرنے جا رہا ہوں آپ کو خوبصت طرق کوشش کر رہا ہوں میں اس کو انٹر کرو اس کا میں کلر کو سمپل آپ نے کلر چوئیس کرنا ہے جی دوستو میں پریویس والا ہی رکھتا ہوں اس دونوں کو سم کرنے کے لئے جی دوستو اس کے ساتھ مل گیا آپ اس کے ساتھ کنٹرل دوا کے ای دیتے ہیں اس سے دونوں ایک ہو گیا جی دوستو کنٹرل ای سے ان دونوں کا میں اس کے اوپر کچھ اور لکھتا ہوں یا کچھ اور کرنے جا رہا ہوں تو آپ ایزلی کر سکتا ہے جی دوستو سمپل سے آپ نے اس پہ کرنا ہے پھر پی کر کے ادھر کچھ لکھنا ہے تو ایزلی لکھ سکتا ہوں جی دوستو اسی کے اوپر کچھ لکھ سکتا ہوں جی دوستو اس کر کے اپنے خوبصد مردی سے لکھنے میں جس آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں مطلب اس کا کام کس طرح کر سکتا ہے اس طرح کرتا ہے آپ لوگوں کو جس سمجھا رہا ہوں جی دوستو میں آپ لوگوں کو جس سمجھانے کے لئے یہ ایک بنا رہا ہوں جی دوستو اس کو تھوڑا سنٹر ملے جائے اس کو اوپر ہی رکھیں سمپل آپ نے اس کو تھوڑا اور آگے دے دی جی دوستو جی دوستو جی دوستو آپ نے پھر اس کو تھوڑا اوپر کی طرف نکالے جی دوستو میں آپ لوگوں کو جس سمجھانے کے لئے یا اس کے ٹیس کو اس کو اوپر لی سکتا ہے پھر اس میں کچھ سوری میں اس میں کچھ اور ٹیکس لکھنے جا رہا ہوں جی دوستو میرا دوسرا چینل کا میں نام لکھتا ہوں اے آئی او چینل میں یہ چینل بھی میں خود کی یوز کر رہا ہوں اگر آپ نے اس پر ویزٹ کرنے تو اس کے لنک میں ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے آپ چیز لی ویزٹ کر سکتے ہیں جی دوستو میں اس دونوں کو اس کے ساتھ ملاتا ہوں اور اس کے بورڈ کو تھوڑ بڑھاتا ہوں پی دوستو اس کو پونٹ میں چینج کرنے جا رہا ہوں جی دوستو یہ دونوں ملا ہو جی دوستو سمپل ترقے ہیں آپ نے جیسے اس کو کنٹرول ٹی سے تھوڑا اور بڑھانے تو کو ایزلی بنا سکتا ہے جی دوستو پھر آپ نے اس کو انٹر دوا کے سوری انٹر دوا کے یوٹیوب پھر یوٹیوب پھر پھر آپ یوٹیوب پھر سیلک کریں اور ادھر سے تھوڑا سائز کو اس کے اندر تک برابر تک سائز کم کریں جی دوستو بس میں آپ کو سمجھانے کے لئے بنا رہا تھا جی دوستو اب میں اس کو ہٹھاتا ہوں اس کو کوئی کام نہیں ہے جی دوستو آپ بیٹھے ہڑا ہمارے پاس ایک یہ لوگو بند گیا ہے جی دوستو جی سمجھاتے ہوئے میں آپ کو یہ لوگو بنا دیا جی دو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو یہ ریٹنگولر کسٹامی اس طرح شیپ کو استعمال کرنا آیا ہوگا جی دوستو اس کے بعد ہمارے پاس سیمپل ہیں آپ نے زوم کرنا ہے پھر اس کو اس کا شارٹ کٹ سپیس سے بھی کر سکتے ہیں یا آپ نے اس کو دبانے تو اس کے شارٹ کٹ ایچ بھی ہے جی دوستو ایچ ہے سمپل آگے پیچھے کرنا ہے تو ایزلی کر سکتے ہیں جی دوستو اس کو ہمارے پاس سمپل زوم ہے زوم کرنا ہے پھر ٹان سیکرینز زوم کرنا ہے جی دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ وڈیو آپ کو اچھا ہوا ہوا آج سے ہمارے ٹول کی کام ختم ہو گیا آج سے ہم ایٹوانس کام کرنے جا رہا ہوں جی دوستو ایٹوانس کام میں ہم نے فائل مینو کو کور کرنا ہے جی دوستو امید کرتا ہوں آج کے وڈیو آپ کو سمجھ بہت این فاروات